اور باچ کی ایک اور بڑی خبر دراصل اتر پردیش سرکار نے جی یوگی سرکار نے مدرسوں میں سروے کرنے کے فیصلے کے بعد آج ایک اور فیصلہ لیا اور وہ فیصلہ یوپی میں وخبوٹ کی سمپتیوں کے سروے کا ہے اسی کو لے کر سیاسی سنگرام چھڑا ہوا ہے وپکشیوں کے نشانے پر یوگی سرکار آ گئی ہے اور سب سے مکھر طریقے سے اس ماملے میں یوگی سرکار کی گھیرابندی کر رہے ہیں اے آئی ایم آئیم کے ادھیاکش اسددین اوہیسی صاحب اس وقت ای بی پی نیوز پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسددین اوہیسی صاحب بہت سواگت ای بی پی نیوز میں آپ کو اور بہت شکریہ ہمارے لئے وقت نکالنے کے لیے سر سب سے پہلے مجھے لگتا ہے آپ درشکوں کو بتائیے کہ یوپی سرکار نے وخب کی سمپتیوں کے سروے کا جو فیصلہ لیا ہے اس پر آپ کو آپتی کیوں جی میرے کو آپتی اوبجیکشن اس لیے ہے کہ سروے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ سروے اللیگل ہے کیونکہ جو شیاب وقت بورڈ ہے سنی وقت بورڈ ہے وہ آٹانومس بورڈ ہے سرکار کو اگر سروے کا اگر کوئی کرنا تھا تو کیا سنی وقت بورڈ یا شیاب وقت بورڈ نے لکھ کر دیا نہیں دیا دوسری بات یہ ہے کہ اگر سروے کے لیے جانکاری ضرورت ہے تو موڈی سرکار نے سپریم کورٹ کو دو ہزار بیس میں وقت مینجمنٹ سسٹم کے تحت ایک ریپورٹ پیش کی کہ پورے بھارت میں چھ لاکھ سولہ ہزار سات سو پینٹیس وقت کی پراپٹی ہے جس میں کہا گیا کہ یوپی میں خرید ڈیڑھ لاکھ کے خرید سنی وقت پراپٹی ہے اور بارہ لاکھ دو سو انتیس شیعہ وقت پراپٹی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ وہ نوٹیفکیشن دیکھیں گے تو پوائنٹ نمبر فائن میں خاص طور سے سرکار یہ کہتی ہے کہ ویاپک جن کلیان پنر نرکشان کہ کیا ہو رہا ہے اگر مثال کے طور پر آپ کے در آپ کے ویورس سمجھنے کے لیے اگر ایک پراپٹی وقت ہو چکی ہے پچاس بیگا دس بیگا خبرستان کے لیے استعمال ہو گئی اب جب سروے ہوگا تو سروے میں لگ دیا جائے گا کہ دس بیگا تو خبرستان ہے چالیس بیگا بنجر ہے پوسر ہے یا بٹا ہے یا مٹھی کا ٹیلہ ہے تو اس لیے اس کو ویاپک جن کلیان کے لیے استعمال کیل سکتا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے اچھا سرکار کلیم کرتے ہیں انکروشمنٹ ہوا مافیا نے قبضہ کیا چھ سال میں آپ نے کتنے قبضے داروں کو نکالا لکھنو حضرت گنج میں کئی ایسی وقت پر پراپٹی ہے جہاں پر یوں پی سرکار قبضے میں ہیں آپ اس کو پہلے چھوڑیے یہ پوری منصوبہ بن طریقے سے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ وقت کی پراپٹیز کو کم کیا جائے اور ساتھی ساتھ جو گاؤں میں جو وقت کی زمین ہے وہاں پر اس وقت کی زمین کو لے لیا جائے اور وی جے پی اپنے اوٹس کو ایک میسیج دے گی کہ دیکھیں ہم نے مسلمانوں کو گاؤں میں اکیلا کر دیا اب اس وقت کی زمین سے جن کلیان ہوگا تو یہ بلکل غلط ہے اویسی صاحب ذرا سا سمجھا دیجے آپ جو آروپ لگا رہے ہیں اس کو ذرا ایک بار پھر سے درشکوں کی آسانی کے لیے اس کو کلیر کر دیجے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو پی سرکار یوگی سرکار نے جو وقت کی سمپتی کا سروے کرانے کا فیصلہ لیا ہے اس کے پیچھے آپ کہہ رہے ہیں یو پی سرکار کی منشا یہ ہے کہ یو پی سرکار وقت کی جو زمین ہے جو سمپتیاں ہیں اس کو قبضہ لیں چھیننا چاہتی ہے یو پی سرکار آپ یہ آروپ لگا رہے ہیں یوگی سرکار پر بلکل میں یہ آروپ نہیں یہ فیکٹ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بھئی یہ سروے کون کرے گا کیا سنی وقت بوٹ کرے گا یہ شیعہ وقت بوٹ کرے گا یہ سروے کرے گا لیکپال پٹواری کرے گا اس کا اس سے کیا تعلق بتایا ایک اٹانومس سنی وقت بوٹ ہے اور سنی وقت بوٹ کے جو زفیر فاروقی صاحبے ہو وہ تو یو پی سرکار کے نور نظر ہیں ان کے خاص حجمی ہیں اچھا اچھا کوئی اگر سرکار اگر کل یہ بولے گی کہ خبضہ ہوا ہے تو کیسے نکالیں گے خبضہ وقت ریبینل ہے سیکشن ای ٹی ٹی اور وقت ایکٹ ہے آپ کو ہائی کوٹ جانا پڑے گا آٹیکل چھو ٹوٹرینڈسس کے تحت یا سپریم کورٹ آپ کے یوویورز کو سمجھنا چاہیے کہ وقت مینجمنٹ سسٹم کے ریپورٹ ہے جی پی ایس کا سروی ہو گیا آن لائن سروی ہو چکا ریپورٹ پوری ایویلیبل ہے آپ نکالتے کیوں نہیں اگر کوئی مافیا خبزہ کر آئے آپ تو صاحب اپنے اس نوٹفیکشن کے پوائنٹ نمبر فائی میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا ویعاپک جنگ کلیان ہوگا پونہ ریڈکشن ہوگا ہے کیا مطلب اس کا آپ تو چھیننا چاہ رہے ہیں باپکی پروپرٹیز کو اچھا لیکن ایک سوال یہ ہے اویسی صاحب کی دو ہزار نو کا جو آکڑا ہے چار لاکھ ایکڑ زمین تھی وقف کے پاس اور تیرہ سال دو ہزار بائیس میں یہ دگنی ہو جاتی ہے صاحب آٹھ لاکھ ایکڑ پر پہنچ جاتی ہے تو یہاں پر آپ کو کسی طریقے کا شک شبہ نہیں ہوتا ہے کہ تیرہ سال میں یہ زمین دگنی کیسے ہو گئی اچھا دیکھیں کونٹوڈکشن دیکھیں سرکار کا سرکار کہہ رہی ہے کہ مافیا سے بچانا ہے پھر سرکار یہ بھی کہہ رہی ہے کہ کیسے زمین بڑھ گئی اب دیکھیں کتنا کونٹوڈکشن ہے ان کی نیت میں ان کے بولیوں کے کرنے میں کتنا کونٹوڈکشن ہے اب آپ کو میں سمجھا رہا ہوں آپ کے سننے والے سمجھیں گے اگر کوئی پروپٹی کو وف کیا جاتا ہے تو پہلے وف کرنے والے کی ڈاکیمنٹ کو چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد پبلک نوٹیز دی جاتی ہے کہ کسی کو ابجیکشن ہے کہ وہ پروپٹی کے اوپر بتائیے اس کے بعد پردیش سرکار اس کا گزید ہلسو کرتی ہے یہ کوئی پرائیوٹ اتنی ایسو نہیں کرتا ہے یعنی وہ گزید خود ایک پبلک گورنمنٹ کا ڈاکیمنٹ ہوتا ہے تو اگر یہ وف کی پروپٹیز ہیں ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مافیا قبضہ کر رہا ہے دوسری طرف آپ کو ابجیکشن ہے کہ انہیں بڑی پروپٹیز کیسے بڑھ گئی ہیں تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سروے صرف اور صرف مسلمانوں سے ان کی وف کی پروپٹیز کو چھیننے کی سادش ہے اور میڈم آخری پوائنٹ ایک بات سمجھئے بابری مسجد وف پروپٹی تھی آج میرے پاس نہیں ہے یعنبابی وف پروپٹی ہے 1942 کا فیبرری میں اس کا گزید ایشو ہوا تھا آج اس پر تنازہ کھڑا کر دیا گیا ہے جبکہ پدار منتری کاشی کی مندر کا ریوگیشن کیے اس میں مسلمانوں سے پروپٹی ایکسچینج کی گئی ریجسٹر ڈاکیومنٹ ہے تب بھی آپ لڑی لڑ رہے ہیں تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پورا منصوبہ بن طریقے سے مسلمانوں کو جو گاؤں میں مسلمان کم رہتے ہیں وہاں پر ان کو کھانر کرنا اور بی جے پی کے اوڈر کو یہ میسیج دینا کہ دیکھو انہیں مسلمانوں کو ٹھکانے لگا دی نہیں سر اب آپ نے یہاں پر گیانواپی کا بھی ذکر کر دیا ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سروے کرائے جا رہا ہے یوگی سرکار کی طرف سے کیا اس سروے کی جو بھی جانکاری سامنے نکل کر آئے گی وہ عدالت میں گیانواپی والے معاملے میں جو مسلم پکشے اس کے ویرود میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں یہ سروے جو ہو رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1989 کے بعد جتنی پروپرٹیز وفت قرار دی گئی ہیں یا وفت گزید ایشو ہو چکا ہے گیانواپی تو جو 1942 فیبرری میں اس کا گزید نوٹیش ہوا تو میرا بولا ہے کہ تین تیس سال سے کیا ہو رہا ہے تین تیس سال پہلے ان پروپرٹیز کا وفت قرار دی گیا ہے دے دیا گیا ہے اس کا گزید نوٹیفیکیشن اتر پردیش کی سرکار نکالتی ہے آپ نوٹیفیکیشن آپ ہی نکال رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اس پہ خبزہ ہوا ہے خبزہ اگر ہوا ہے تو کیسے اٹھائیں گے آپ پہلے پردیش سرکار جو وفت پروپرٹیز پر وہ خود انکروچ کر اس کو چھوڑ دیں ایک مثال بنائیں اور سیکشن 83 وفت کا ایک ہے ٹرائیبونل ہے وفت کا ٹرائیبونل آپ جائیے مگر آپ سروے کرائیں لیکپال سے پٹواری سے اور اس کا مقصد کیا ہے آپ کے جو نوٹیفیکیشن کے پوائنٹ نمبر پائی پھر سے کہہ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا خونہ ریلیکشن میرا اگلا سوال آپ سن لیجے پلیز اور وہ سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو یوگی سرکار نے مدرسوں کے سروے کا فیصلہ لیا اس کو آپ نے منی اینارسی کہا اور پھر ہم نے دیکھا کس طریقے سے دارالعلوم دیوبند اس کی طرف سے کہا گیا کہ صاحب سواگت کرنا چاہیے اس طریقے کے فیصلے کا اب جب یوگی سرکار جو ہے وہ وقف کی سمپتی کو لے کر سروے کرانے کا فیصلہ لے رہی ہے تو ایک بار پھر سے اسد الدین اویسی کی طرف سے کیا مسلمانوں کو ایک درانی کی کوشش نظر آ رہی ہے بھئی اگر وقف کی پروپٹی ہے بورڈز کے پاس پورے کاغذات ہوں گے تو پھر کیسے سرکار چھین لے گی سر ان سے زمین میں مسلمانوں ستر پردیسی جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں کوئی ارگنیزیشن کیا فیصلہ لیتا ہے وہ انڈیپنڈنٹ ہے میں جو آپ سے بات کہہ رہا ہوں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کو زمین کا سروے کرانا ہے تو ہندو مندیروں کا مٹکہ بھی کرائیے نا آپ کیا ہندووں کے سرکار نہیں ہے کیسے مسلمانوں کی پروپٹی کرائیں گیا اور آپ کے مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اتر پردیسی سرکار جو نوٹیفیکیشن دیا ہے پوائنٹ نمبر فائی پڑھ لیجئے اس کے بعد سوہدین اویسی سے سوال کریے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بیاپک جنگلیان پونر ارکشن کیا ہے بتائیے تو سر اس کا ایک دوسرا پہلو نہیں ہو سکتا ہے اویسی صاحب کہ ہو سکتا ہے جو سنی جو وقف بورڈ ہے شیعہ وقف بورڈ ہے ان کی زمینیں اگر قبضائی بھی ہوں گی تو ہو سکتا ہے اس سروے کے بعد ان کو آسانی ہو جائے اپنی قبضائی بھی زمینیں ان کو واپس مل جائیں یہ دوسرا پہلو نہیں دیکھیں گے کیا میڈم اگر قبضہ ہوا ہے چلیے میں مانتا ہوں کہ مافیا نے قبضہ کر لیا چھے سال سے آپ نے کیا کیا جب آپ کے پاس معلوم ہے سنی وقف بورڈ شیعہ وقف بورڈ کے پاس ریکارڈ ہے کہ ہماری کتنی زمین پر انکروشمنٹ ہوا ہے کتنی زمین پر لیگل کیسز چل رہے ہیں تو سرکار کا یہ کام ہونا چاہیے تھا کہ سرکار ان کی مدد کرتی آپ ان کو سمری ایوکشن پاورز دیجئے اگر سرکار خود مسلمانوں کو وقف پراپٹی سے محروم کرنے کے لیے اور چوتھی بات میں ویشی صاحب آپ بار 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 آپ منشاہ پر سوال اٹھا رہے ہیں سرکار کی آپ بار بار کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو وقف پراپٹی سے محروم کرنے کے لیے مطلب ان سے وقف کی پراپٹی چھیننے کے لیے یہ سرکار کا قدم ہے لیکن سرکار کی طرف سے تو کہا جا رہا ہے کہ سب تشتی کرن کے چشمے سے اس کو مت دیکھئے دیپٹی سی ایم کشف پرساد مہوریا ان کا باقاعدہ یا بیان سامنے آیا کشف پرساد مہوریا اگر پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو ان کی سرکار نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا وہ پوائنٹ نمبر 5 پڑھ کے اتر پردیش کے مسلمانوں کو سمجھائیے چلیے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو سمجھائیے کیا کر رہے ہیں وفت وفت ایک کا سیکشن 83 کیا ہے بتائیے کیا آپ اس کو وائلٹ کر دیں گے پھر سنی وغبورٹ جو سنی وغبورٹ کو جو عدمی ہیٹ کرتا ہے وہ تو اتر پردیش کی یوگی سرکار کا بڑا خریبیت نہیں ہے انہوں نے لکھ کر دیا آپ کو آپ صرف گاؤں گاؤں میں مسلمانوں کا کھیلہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ پولیٹیکل میلیج بی جے پی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یہ ان کا مقصد ہے میں مثال کے طور پر بتا چکا ہوں آپ کو ایسا ہی ہونے والا دیکھ کی آپ آنے جاتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ راجدتک فائدے کے لیے یہ فیصلہ جو یوگی سرکار نے لیا ہے میں اگلے مدد پر آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں وہ اگلا مدد جو وہ ہجاب سے جڑا ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ہندوستان میں ہجاب کا مسئلہ سپرم کورٹ میں پہنچا ہوا ہے اور وہیں دنیا میں ہجاب کو لے کر حلہ بول ایران کی خبر ہمارے سامنے ہیں آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس پورے بیباد کو جو ہجاب پر چھڑا ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا موڈی سرکار کا ویو کیا ہے جائشنکر صاحب کا ویو کیا ہے ایران پر جو ہو رہا ہے بتائیے اوفیشلی سٹینڈ دیجے چلیے گورنمنٹ آف انڈیا کا موڈی سرکار کا ویو کیا ہے ایران میں جو جو اتجاز ہو رہا ہے وہ بتائیں ہمارے کو اسدودین اویسی تو گورنمنٹ آف انڈیا ہیٹ کو نہیں کرتا میں تو اس دیش کا پتہ ہمارے منتری نہیں ہوں نہ جائشنکر ہوں میں اسدودین اویسی جو ہیں وہ اسلام کی بھی بڑے جانکار ہیں اسدودین اویسی جو ہیں وہ لیبرٹی کی بھی بات کرتے ہیں وہ ایکوالٹی کی بھی بات کرتے ہیں وہ سمدھان کی تمام مولیوں کی کبھی بھی دہائی دینا نہیں بھولتے اور اسی وجہ سے یہ سوال میں نے آپ سے کیا سر کہ اگر ہجاب ہندوستان میں عورتوں کو پہننے دیا جائے اس پر روک نہ لگائی جائے یہ ویکتیگت سپتنطرتہ کا مددہ ہے تو پھر ایران میں کیا ویکتیگت سپتنطرتہ کے انترگت یہ بھی نہیں آتا کہ اگر کوئی لڑکی نہیں پہننا چاہتی ہجاب تو اس کو بھی آزادی ملے اویسی صاحب مجھے سخت اوبجیکشن ہے کہ بھارت کی تلنا ایران سے کی جا رہی ہے یہ سراسر راشتوات نہیں ہے بلکہ بھارت کی تلنا یا اس کو کمپیر کرنا ایران سے غلط ہے ایران میں بھارت کی طرح ڈیورسٹی پولولیزم ملٹی کلچرلزم کانسٹیوشن آف انڈیا نہیں ہے جہاں پر فنڈیمنٹل رائٹس گئے گئے جہاں پر رائٹ ٹو کلچر ایک فنڈیمنٹل رائٹ ہے جہاں پر پریویسی ایک انسان کا فنڈیمنٹل رائٹ ہے جہاں پر ایسنچل ریلیجیس پرکٹس کو مانا جاتا ہے تو بھارت کا چلنا ایران سے کرنا سراسر غلط ہے نہ مناسب ہے بلکہ بوڑی سرکار کو کھل کر کہنا چاہیے کیونکہ ان کے جو بھکت ہیں جو بھاچپا اور رسس کے جو چمچے ہیں آئیڈالوجی کو ماننے والے وہ ایران نیان کرے ارے بھئی آپ پردانمندی سے پوچھ لیجے نا کہ بھارت سرکار کا افیشل سٹینڈ کیا ایران کے اوپر بھارت اور ایران کو الگ کر دیتے ہیں بھارت اور ایران کو الگ کر دیتے ہیں اگر صرف ہجاب کی بات کی جائے تو ہجاب کیا کٹرتا کا پرتیق بن کر نہیں اُبھر رہا ہے ایک لڑکی کی جان لے لی گئی سر ایک لڑکی کی جان لے لی گئی اسی ہجاب کے چکر میں سنویے انسان کی جان لینے کا اختیار کسی کو نہیں ہے جان اسی وقت لی جا سکتی ہے جب خانون کو اس دیش کے خانون کو استعمال کیا جائے گا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے دیش میں سمبیدھان ہے جس سمبیدھان میں فنڈیمنٹل رائٹ ہے رائٹ تو کلچر جس سمبیدھان میں فریڈم آف ریلیجن میں ہجاب میری نظر میں ایسینچل ریلیجنس پریکٹس ہے بھارت کے سمبیدھان میں پریویسی کا ججمنٹ آ چکا ہے تو پریویسی فنڈیمنٹل رائٹ ہے میرے نظر میں اگر مسلمان بیٹی ہجاب پہنتی ہے تو کسی کے حق کو نہیں چھین رہی ہے یہ میرا ماننا ہے اور اگر کوئی نہیں پہنتا ہجاب تو میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں کیونکہ یہ جمجمہوریت ہے مگر آپ کہیں گے کہ کوئی نہیں پہنتا آپ کیوں پہنت ہے میرا رائٹ تو پریویسی ہے رائٹ تو کلچر ہے آٹکل 29 میں اس کا پوٹیکشن مجھے ملنا چاہیے نہیں سر آپ نے بلکل وہ بات کہہ دی جو مجھے لگتا ہے کہ درشک سننا چاہرہ ہوگا آپ نے صاف کر دیا کہ ویکتیگر سپتنسرتا کوئی پہننا چاہتا ہے اس کے لئے بھی اور اگر کوئی نہیں پہننا چاہتا تو اس کے لئے بہت شکریہ ست دو دین او بیسی ساہب ابی پی نیو اس کے لئے وقت دکارنے کے لئے تھانکیو سو مچ سر جیسے ہی گھڑی کا کٹا دو پہر ڈھائی پہ آئے بابیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لئے مچ جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیوریٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیوریٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے